ملکم اسلام ورحمت اللہ وبرکاتہو بھائی کا سوال ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا کو سننا کیسا ہے؟ یہ محمد علی مرزا نامی ایک شخص انجینئر یہ تقریباً کچھ سالوں سے سوشل میڈیا کی وجہ سے یہ کافی مشہور ہوا ہے اور بہت سارے اس کے کلپس وغیرہ بھی چلتے ہیں اور اس کے کچھ لکھے ہوئے کچھ لٹریچر بھی ہے تو اس کو سننے کے والے سے سب سے جو بنیادی بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اس شخص کے منحج میں ایک انتہائی بنیادی اور بے سر خرابی موجود ہے جو اس کا نعرہ ہے دعویٰ ہے یا موٹو ہے وہ بہت اٹیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ میں کسی مسلک یا کسی فرقے کی دعوت نہیں دے رہا میں علمی کتابی ہوں تو یہ لوگوں کو اٹیکٹ کرتی ہے بلکل ایسا ہی ہے انسان کو کسی فرقے کا جو حصہ نہیں ہونا چاہیے قرآن و حدیث کا پیرو ہونا چاہیے قرآن و حدیث کی اطاعت اور پیروی کرنی چاہیے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن جو کہنے والا شخص ہے وہ اپنے آپ کو علمی کتابی کہہ رہا ہوتا ہے لیکن حقیقت میں غراب جائیں اور بغیر کسی کی طرف جھکاؤ یا میلان اختیار کیے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ خود جو انجینئر صاحب ہیں یہ اتنے کوئی علمی کتابی ہیں کہ یہ جو ہمارا قرآن اور حدیث کا جو جتنا لٹریچر ہے جس زبان میں اللہ نے نازل کیا اس کو قرآن مجید میں اللہ نے کہا کہ میں نے قرآن کو بھی عربی میں اتارا رسول اللہ بھی عربی تھے اور آپ کے جو فرامین ہیں وہ بھی عربی میں ہیں اور دین کی جو بنیادی شروعات اور حدیث کی جو کتابیں ہیں وہ سب کساب عربی میں ہیں تو میزہ صاحب جو ہیں وہ اس قدر علمی کتابی ہیں کہ یہ کسی عربی کتاب کو نہیں پڑھ سکتے اتنی صلاحیت بھی ان کے اندر موجود نہیں ہیں اپنے آپ کو علمی کتابی کہہ رہے ہوتے ہیں تو یہ ایک حقیقت ہے اس کو بغیر کسی کسی کی طرف میلان یا جھکاؤ کے اس چیز کو اس حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے اور خود وہ اتنی مطلب کسی بھی مستند عالم دین سے یا ایکسپرٹ سے ماہر سے انہوں نے البحاصل نہیں کیا خود مختلف کتابیں پڑھ کے اردو کی چیزیں پڑھ کے اور کتب پڑھ کے انہوں نے جو کچھ سیکھا ہے اور جو کچھ وہ لوگوں میں بیان کرتے ہیں تو پہلا ہی جو ان کا موٹو اور جو دعویٰ ہے کہ میں علمی کتابی ہوں تو علمی کتابیں میں بھی ان کا اتنا بڑا فالٹ ہے کہ وہ جو دین کی جو بنیادی اور جو پرائمری سورسز ہیں جن کے ذریعے سے دین اردو میں شفٹ ہوا اور پھر اردو کے بعد ہم تک پہنچا ان کی اس تک پروچ نہیں ہے اور اس کی صلاحیت یا قابلیت وہ خود اپنے اندر یہ نہیں پاتے اور یہ وقاعدہ طور پر آپ ان کی گفتگو سے ان کی تقاریر سے اور ان چیزوں سے اندازہ لگا لیں گے اور کہیں گے یہ کہ میرا کوئی استاد نہیں ہے یہ خوبی نہیں ہوتی انسان کی کہ اس کا کوئی استاد نہ ہو استاد کا نہ ہونا یہ صرف پیغمبر کی خوبی ہوتی ہے کیونکہ اس کا پیغمبر کا زمین پر کوئی استاد نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے سے اس کو ہر چیز کا علم ہوتا ہے تو غیر نبی کے لیے یہ کوئی خاصہ یا کوئی خصوصیت کی بات نہیں ہے کہ اس کا کوئی استاد نہیں ہے جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے میرا کوئی استاد نہیں ہے تو اس کے بہت سارے استاد ہوتے ہیں کیونکہ اس نے پھر کتابوں سے علم لیا ہوتا ہے تو جس بھی کتاب کو وہ پڑھ رہا ہوتا ہے وہ اصل میں وہ صاحب کتاب وہ صنف کتاب کا جس کی کتاب کو پڑھ رہا تھا وہ اس کا استاد ہی ہوتا ہے وہ سمجھ رہا ہوتا ہے میرا کوئی استاد نہیں ہے لیکن اس کے پھر بہت سارے استاد بن جاتے ہیں کسی ایک ایک ایکسپرٹ سے یا ماہر سے جب وہ علم حاصل نہیں کرتا تو پھر وہ بہت ساری چیزوں کو جب دیکھتا ہے وہ ساری کتب کو دیکھتا ہے تو پھر وہ اس کے ڈیٹ ٹیک ہونے کے یا اس کے ذہن کے منتشر ہونے کے امکانات بہت بڑھ جاتے ہیں تو یہ تو یعنی ان کا جو دعویٰ ہے علمی کتابی ہونے کا اس میں کچھ نقص اور سکم ہے جن کے طرح میں نے اشارہ کیا رہا بسلہ ان کو سننے کا تو اس میں دیکھیں سب سے جو بنیادی ان کے مندر میں خرابی ہے ان کا جو نہج ہے اس میں خرابی ہے جس کی بنیاد پہ ہم یہ مشورہ دیں گے اپنے لوگوں کو کہ وہ ان کو نہ سنیں وہ خرابی یہ ہے کہ مرزا صاحب جو ہیں صحابہ اکرام کے مابین جو انسان ہونے کے ناتے یا اجتہادی طور پہ جو اختلافات ہوئے یا جو جگڑے تک نوبت آئی جس کو مشاجرات صحابہ کہا جاتا ہے صحابہ کے مابین ہونے والے اختلافات مرزا صاحب ان اختلافات کو لوگوں کے سامنے لارے ہیں اور سمجھ گئے رہے ہیں کہ شاید یہ ان چیزوں کو چھپانا یہ علمی خیانت ہے اچھا پھر ایک تو یہ کر رہے ہیں کہ سامنے لارے ہیں لوگوں کے دوسرا پھر یہ کر رہے ہیں اس سے اپنی مرضی کے نتائج جخص کر رہے ہیں اور صحابہ اکرام کے بارے میں بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ان کے والد محترم سیدنا ابو صوفیان رضی اللہ عنہ یہ بالخصوص صحابہ اور اس کے علاوہ پھر آپ خلفائے سلاسہ پہ چلے جائے حضرت عثمان حضرت عمر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں بالعموم اور پھر شیلٹر حضرت علی اور اہل بیعت کی محبت کا لے کر ان کے ان صحابہ کے بارے میں ایک جو تاثر وہ معاشرے میں پیش کر رہے ہیں اور جو ان کی گفتگوں کا خلاصہ اور نتیجہ ہوتا ہے وہ انتہائی بھیانک ہے اور قرآن و حدیث کے بتائے ہوئے منحج قرآن و حدیث کی تعلیمات کے بالکل برعکس ہے دیکھیں صحابہ اکرام کے مبین ہونے والے اختلافات یا ان کے مشاجرات وہ تو اللہ رب العزت نے جب ان کی عام معافی کا اعلان کر دیا اور پھر انسان ہونے کے ناتے ان سے جو معاملات کچھ ایسے سرزد ہوئے وہ معصوم نہیں تھے وہ مغفور ضرور تھے معصوم نہیں تھے پہلی بات یہ ہے کہ ان کو ہوا دینا ہی غلط ہے کسی بھی ان کی منفی چیز کو ہوا دینا اور اس کو معاشرے میں اس طرح پھیلانا ان کے نام کے ساتھ یہی چیز غلط ہے اور دوسری بات یہ ہے پھر اس کو ہوا دینے کے بعد اس سے صحابہ اکرام کی فضیلت شان اور پھر ان کی گستاخی تک جانا اور اس طرح کے نتائے جخص کرنا یہ اس سے بھی زیادہ غلط ہے تو یہ جو ان کے منحج کی جو بنیادی خرابی ہے اس بنا پہ ہم یہ بات کہہ رہے ہیں اور یہ مشورہ دے رہے ہیں اپنے سننے والوں کو کہ آپ ایسے شخص کو مت سنیں کہ آج آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے سب صحابہ بشمول اہلِ بیعت ان کی عظمت اور فضیلت کے آپ قائل ہیں اور جب آپ ایک شخص کو سننا شروع کریں اس کے بعد صحابہ کی عظمت اور فضیلت آپ کے دل سے کم ہونا شروع ہو جائے ایسی زندگی سے اللہ طرح سے پناہ مانگیں کسی بھی ایسے شخص کو نہ سنیں جو آپ کے دل سے اہلِ بیعت کی محبت کو کم کر دے جس کا سننا جس کا سننا آپ کے دل میں خلافہ سلاسہ کی شان کو گھٹا دے جس کا سننا آپ کے دل کے اندر صحابہ اکرام کی فضیلت اور عظمت کو کم کر دے وہ کوئی بھی ہو وہ یہ شخص ہو جس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یا کوئی بھی ہو ایکس وائی زیٹ کچھ بھی ہو ایسے شخص کو مت سنیں کہ جس کو سننے کے بعد آپ ایسے نتائج اخذ کرنا شروع ہو جائیں جو ہمارے صحابہ اکرام اور صحابہ اکرام کے بعد جو بہترین امت ہی تھی جنہیں صلف صالحین کہا جاتا ہے جنہوں نے اخذ نہیں کیے ایسے نتائج اور ایسے علمی کتابی ہونے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگے کچھ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں ہم سنتے ہیں جو بات صحیح ہوتی ہے ہم لے لیتے ہیں جو بات صحیح نہیں ہوتی ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اس میں بھی یہ عرض ہے کہ یہ جو صلاحیت ہوتی ہے صحیح بات اخذ کر دینا بری بات چھوڑ دینا یہ عام آدمی کی صلاحیت نہیں ہوتی عام آدمی کی اتنی پروچ اور اتنی اس کے اندر پختی نہیں ہوتی کہ وہ یہ خود فیصلہ کر سکے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے کوئی عالم پختہ عالم ہو اگر وہ اس طرح کی کوئی چیز سنیں اس کے پاس تو یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ خبیز کو طیب سے اور طیب کو خبیز سے الگ کر لے جدا کر لے لیکن ایک عام آدمی جو زیادہ پڑا لکھا نہیں ہے قرآن و حدیث کی جو بنیادی تعلیمات ہیں اور جو اس کی بیسکس ہیں اور جو بنیادیں ہیں عربی گرامر ہے اور لوگت ہے یہ چیزیں جو نہیں سمجھتا اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہوتی وہ بیچارہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں ایسا کر لوں گا صحیح لے لوں گا غلط چھوڑ دوں گا لیکن وہ ایسا کر نہیں پاتا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ غلط جو نتائج ہوتے ہیں وہ ان کا بری طرح سے شکار ہو جاتا ہے غلط اسپاق وہ پڑ جاتا ہے اور دل میں غلط باتیں اس کے بیٹھ جاتی ہیں نتیجہ تن وہ صحابہ اکرام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے منج اور مشن سے دور ہو جاتا ہے تو اس لیے کام آدمی کو ایسے فتنہ پرور آدمی کو سننا ہی نہیں چاہیے اور اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے اس کی گمراہی کا بلکل تھوڑا سا بھی اندیشہ باقی ہو گو کہ مرزا صاحب جو ہیں ان کی تقاریر بہت اچھی بھی ہوتی ہیں بعض اس میں وہ نماز کی تلقین کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی اچھی نصیحت دے رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے ہم اس کا انکار نہیں کر رہے ہیں جو خرابی ہے ہم اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص جب اپنا ایک مشن اور منحج لے کے نکلا ہوا ہے وہ لوگوں کو ٹیکے لگائے گا وہ انجیکٹ کرے گا ان کے اندر وہ کسی طریقے سے وہ نماز کی بات کرتے ہوئے بھی صحابہ اکرام کے بارے میں ودگمانی پھلانے سے گریز نہیں کرے گا تو ایک عام آدمی کو وہ انجیکشن کہاں کہاں سے لگ رہے ہیں اس کو پتا نہیں چلے گا تو عام آدمی کے گمراہ ہونے کا اندرشہ بہت زیادہ ہوگا اس لیے ایک عام آدمی کو چاہیے کہ وہ مستند دین کے جو پختہ راسخلمہ ہیں وہ ان کے ذریعے سے دین حنیف کی تعلیم کو حاصل کرے ان کو استاز بنا کر قرآن و حدیث کو اپنی آنکھوں کھلی آنکھوں جاگتے دل کے ساتھ پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی توفیق مانگے اور ہدایت پر چلنے کی کوشش کرے وہ ایسے شخص سے علم حاصل نہ کرے جو اس علم کا یا اس فیلڈ کا ایکسپائٹ بھی نہیں ہے ماہر بھی نہیں ہے اور الٹا وہ ایسے منحج کی ترویج کر رہا ہے جو منحج قرآن و حدیث کے بلکل متصادم ہے اور صالح صالحین کا منحج نہیں ہے بلکہ گمراہ ایک رافضیوں اور اہل تشہیو کا جو منحج ہے اس کی وہ قطعی طور پر حمایت کی طرف نہ چلا جائے اپنے ایمان کو بچانے کا یہی تقاضہ ہے کہ انسان ایسے چیزوں سے اپنے آپ کو بالکل دور رکھے اور بعض لوگ یہ ساری باتیں سننے کے بعد آخر پر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی ساری باتیں کھیک ہیں لیکن دیکھیں نہ اگر یہ شخص غلط ہو تو اس کے اتنی ویورشپ کیوں ہے لوگ اتنا زیادہ ان کو سنتے ہیں ان کے چینل کے اتنے زیادہ سبسکرائبرز ہیں اتنے لوگ ان کے فین ہیں ہر جگہ پہ ان کے سننے والوں ان کے کلپس اپنے موبائلز میں رکھنے والوں کی بھرمار ہے تو یہ اگر غلط آدمی ہے تو پھر لوگ اتنا زیادہ ان کو اپریشیٹ کیوں کرتے ہیں ان کو کیوں سننا چاہتے ہیں دیکھیں گزارش یہ ہے کہ کسی شخص کے گردگر رش زیادہ پڑ گیا ہے اس کی ویورشپ زیادہ ہے اس کے فین فالورز زیادہ ہیں تو اس کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا بیان کردہ موقف یا اس کا سٹیٹمنٹ یا اس کا جو منحج ہے وہ بھی ٹھیک ہے یہ قطعی مطلب نہیں ہے اگر آپ رش پڑنے سے ویورشپ زیادہ ہونے سے کسی کے گرد زیادہ مجمع ہونے سے اگر آپ اس چیز کو سمجھیں گے کہ یہ حق ہے اور اسی چیز کو آپ حق کا میار بنائیں گے اور حق کے لیے آپ یہ پیمانہ مقرر کریں گے تو کیا کہیں گے آپ مسلمہ قذاب کے بارے میں کہ اس نے رسول کائنات علیہ السلام کی زندگی کی آخر میں آکے نبوت کا جو ہے وہ جھوٹا اعلان کیا اور جب مسلمانوں کے مقابلے میں جنگ ایمامہ کے موقع پہ وہ آیا تو ایک لاکھ سے زیادہ مجمع اس کے گرد تھا اس کے فین فالورز اور اس کو ماننے والوں کی بہت بڑی تعداد تھی جو مسلمانوں کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے آئی تھی کیا کہیں گے آپ وقت کے اس وقت بھی غلام احمد قادیانی جھوٹے جو نبوت کا دعویدار ہے اس کو ماننے والوں کی تعداد ان کا جو خلیفہ ہے اس کے ماننے والوں کی تعداد بہت بڑی گیا تو اگر آپ کے نزدیک آپ یہ ذہن بنا چکے ہیں کہ حق کا میار یہ ہے کہ کسی کا گردرش کتنا ہے کسی کو سننے والے کتنے ہیں کسی کی بات کو لینے والے کتنے ہیں تو ان لوگوں کے بارے میں پھر آپ کی کیا رائے ہوگی آپ کے پاس حق کا کیا میار رہ جگہ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ جو مذہب کو ماننے والے ہیں وہ عیسائی ہیں اگر آپ مذہب پسندوں کی بات کرتے ہیں تو دنیا میں پہلے نمبر پہ جس مذہب کو سب سے زیادہ فالو کیا جا رہا ہے وہ مذہب عیسائیت ہے تو کیا اس اس اصول کے تحت پھر مذہب عیسائیت حق ہو گیا ایسی تو بات بلکل بھی نہیں ہے اور قرآن مجید میں آپ اسلوب دیکھیں اللہ نے وَاَكْثَرُهُمْ لَا يَاقِلُونْ وَاَكْثَرُهُمْ يَجْحَلُونْ اور ایک جگہ پہ کہا کہ ان میں سے جو اکثر ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں لا يَعْلَمُونْ وہ جانتے نہیں ہیں وہ عقل نہیں رکھتے وہ بصیرت نہیں رکھتے وہ سوچ فکر نہیں رکھتے تو اکثریت کے بارے میں تو قرآن مجید نے یہ بھی بات کہہ دی ہے اور پھر آپ یہ بھی دیکھیں کہ قیامت کے نزدیک رسول کائنات اسلام کے فرمان کے مطابق جب فتنے لوگوں کے اندر اپنے پنجے گاڑ لیں گے اور جب قیامت نے وقوع ہونا ہوگا اس وقت روح زمین پہ سارے لوگ اللہ تعالی کے باغی ہوں گے اکثریت کیا کل کی کل جو اس وقت کائنات ہوگی کسی انسان کے دل میں رائی کے دھانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہوگا زبان پہ کلمہ نہیں ہوگا کوئی اللہ کہنے والا نہیں ہوگا ان بدترین لوگوں پہ قیامت آئے گی اگر اکثریت یا میجورٹی یا تداد کا زیادہ ہونا رش کا زیادہ ہونا فین فالونگ کا زیادہ ہونا اس کے علاوہ ویورشپ کا زیادہ ہونا سبسکرائبرز کا زیادہ ہونا لائکنگ شیرنگ اور ان چیزوں کے زیادہ ہونے سے انسان کے حق کو پہچانا جاتا ہے تو پھر قیامت جن بدترین لوگوں پہانی ہیں ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے تو اصل بات بھئی یہ ہے کہ حق کا میار یہ چیزیں نہیں ہیں ان چیزوں کے ذریعے سے حق کو پرکھا یا تولہ نہیں جاتا حق کو پرکھنے تولنے کے لیے ہمارے پاس ایک ہی کسوٹی ہے ایک ہی میار ہے ایک ہی پیمانہ ہے اور اس میار اور پیمانے کا نام قرآن اور حدیث ہے قرآن اور حدیث کے مطابق جو بندہ بھی بات کر رہا ہے اگر اس کی بات کو سننے والے لوگ بہت تھوڑے بھی ہیں نوہ علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بیٹھنے والے لوگوں کی تدات بہت کم تھی اور اس وقت غرق ہونے والے دوبنے والے لوگوں کی تدات بہت زیادہ تھی اور بہت سارے مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ اس وقت کی کل کائنات وہی تھی جو اللہ رب العزت نے ساری کی ساری سلاب میں اور پانی میں ڈبو کے تباہ کر کے رکھ دی اور بچنے والے صرف نوہ کے ساتھ ہی اور بلکل اللہ قلیل اللہ کہتے ہیں بہت تھوڑی تدات تھی ان کی جو نوہ علیہ السلام کے ساتھ بچنے والے لوگ تھے تو اگر آپ حق کا میار ان چیزوں کو سمجھنا شروع ہو جائیں گے تو نوہ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہیں گے تو اصل بات یہ ہے کہ دیکھا یہ جاتا ہے کہ کس کے موقف میں کتنا دمخم ہے بات قرآن و حدیث کا کتنی موافق ہے اب صحابہ اکرام کے بارے میں جن چیزوں کو ڈسکلوز کیا جا رہا ہے اور ان کے آپس میں ہونے والے جن اختلافات کو ہوا دی جا رہی ہے صلف کا یا ایمہ محدثین کا یہ قطعی طور پر منہ جنی رہا کہ ان باتوں کو پھلایا جائے ٹھیک ہے انسان ہونے کے ناتے ان کی آپس میں اختلافات بھی ہوئے ان کی آپس میں جگڑے بھی ہوئے سب کچھ ہوا لیکن وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ ایک دوسرے کے یعنی ہم اثر تھے وہ مقام اور مرتبے میں ایک دوسرے سے ہلکے بھلکے فرق کے ساتھ ملتے جلتے لوگ تھے ان کا اگر آپس میں اختلاف ہوتا ہے یا آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں وہ کوئی بات کہتے ہیں تو اس کی حیثیت اور ہے ہم میں چودہ سو سالوں کے بعد اٹھ کے آنے والا کوئی بندہ ان کے بارے میں کوئی بات کہتا ہے وہ بالکل اپنی اوقات دیکھے اور اپنی حیثیت دیکھے وہ کس حیثیت میں بات کر رہا ہے تو صحابہ اکرام کے حوالے سے اور دیگر جو اس بارے میں انہوں نے موقف پیش کی ہیں اور جو باتیں کہیں ہیں وقتی طور پر اس چیز کی اجازت ایک کام مومن مسلمان کو نہیں دیتی کہ وہ اس فتنے کے اندر اپنے آپ کو دھکے لے اور کل کلام وہ بھر بعد میں اپنے دل کی کیفیت کو صحابہ اکرام کے حوالے میں بدگمان بدزن اور برا پائے تو اس لیے ہر صورت اس فتنے سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت کرے اور صحابہ اکرام کی محبت پر ہمیں زندہ رکھے اہلِ بیعت کی محبت پر ہمیں زندہ رکھے اور جب ہماری موت آئے تو ہمارے دل میں ان مقدس ہستیوں کے بارے میں کوئی بالکل بھی میل کو چیل نہ ہو بالکل صاف شفاف دل ہو اور سب کی محبت ہم دلوں میں سجائے اللہ تعالی کے دربار میں پیش ہو موسیقا موسیقا